بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن بڑھتے ہیں ایک وائس میسیج کی جانب جو یہ ہیں ادرک پی ایچ ہاں یہ واہ والے اور کلٹیویٹ ادرک یہ غالبین چکوال میں کرنا چاہ رہے ہیں ان کی زمین ادھر ہے تو ان کا دیکھتے ہیں کیا کوششن ہے اسلام علیکم بسم اللہ میں آپ کو بار پر زحمت دے رہا ہوں میری جان میری جان کیا کریں کہ آپ کے علاوہ کوئی اللہ رکھ جگہ نظر نہیں آتی اللہ رکھ میری جان میری جان میرے کی دو پسٹن ہے ایک ہے ایریگیشن کے سطر میں ٹھیک جو رین ایریگیشن سسٹم ہے سپنکلر سسٹم ہے سپنکلر بھی ایک بڑے والا رین ایریگیشن سسٹم ہے کیا وہ ادرک کے لئے مضوع ہے کیونکہ میرے سوچ رہا ہوں کہ پانی کی پچھت کے لئے بہتر رہ کے ایریگیشن سسٹم بدھائے گا دوسرا سوال میرا جی ہے کہ اس کے اوپر چونکہ چھدرہ سائے چاہیے ہوتا ہے ادرک کے لئے تو چھدرہ سائے کے لئے ابھی ایک تا سٹار تو میں سوچا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کے اوپر جالہ بنا کے جس طرح ہم کریلی لگاتے ہیں اسی طرح ہم کریلی لیکن کم دنسٹی میں کریلی لگا دے تاکہ وہ پھیل جائے گی اوپر تو وہ کچھ سایاں بنا دے گی کچھ رائے گی دھوپ پڑے گی کچھ سایاں ہوگا اور جب اس کا سیزن ختم بھی ہو جائے گا تو اس کے پتے کافی دے تک رہتے ہیں تو اس کو ہم اس کا جب تک سیزن اوپر نہیں ہوتا نہیں کریں کہ بلکہ وہ جو اس کے پر سایاں بنائے گی میرے حال سے اگر ارلی فراسٹنگ بھی سٹارڈ ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس کو کورد کرے گی اور دوسرا میرے ذہن میں ایک ہے کہ کیا اس کے ساتھ پپیتا اگر لگا دیا جائے پپایا پپایا روز میں ڈسٹنس شور کے کم دیسٹی میں لگائیں تو وہ بھی کچھ عرصے میں وہ اچھا حرصہ ہو جاتا ہے اور اس نے جا کے سایاں بنا دینا ہے میری جان بہت اچھے میرا خیال ہے یہ آپ کی سوچ ہے چھدر سائے کے لئے اگر آپ گرین ہاؤس نہیں بنا سکتے اور چونکہ بڑا رقبہ ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے بہترین طریقہ ہے چھدر سائے کے لئے وہ کریلی والا مجھے بڑا آئیڈیا اچھا لگا ہے میں نے دیکھا بھی ہے یہ منیر نے لگایا منیر خان ہے میں نے اس کا وزٹ کیا تھا چار سردہ کے قریب اس نے کریلی اتنی زبردست چڑھائی بھی تھی اور سائیڈوں پہ اور وہ چھدر سائے دیتی ہے تو کافی دیر تک رہتا ہے یہ بھی ہے چونکہ یہ لمبی کروپ ہے درک تو اس کے لئے ٹھیک ہے یہ بھی آئیڈیا اچھا ہے اور قویٹلی گروہ کر جائیں گے پپایا اور ڈبل فائدہ ہو جائے گا پپیتہ بھی اور آگے تو پپیتہ کی بہت زیادہ ویلیو ہو جاتی ہے خاص طور پیس کی فروڈ کی تو میڈیسنل ویلیو ہے ہی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ جب یہ ڈینگی وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لوگ پتے بھی نہیں چھوڑتے تو یہ بڑی فائدہ والی چیز ہے اور کر سکتے ہیں آپ بھلے کریں اور باقی ٹرائی کر کے دیکھ لیں اگر آپ اس سے سمجھتے ہیں کہ پانی کا تو ایریگیشن کا بچانا ہے فلڈ ایریگیشن سے آپ سمجھتے ہیں کہ پانی کافی ضائع ہو جاتا ہے تو کر سکتے ہیں لیکن بڑا ہیوی قسم کا اس کے ساتھ رین گن والا جو ہے وہ ہیوی ایریگیشن نہ ہو ہلکی پھلکی تو چلے گی وہ انشاءاللہ تعالی چل سکتا ہے why not لوگ تو ڈریپ ایریگیشن پہ بھی کر لیتے ہیں یہ جو بہت ہی زیادہ بچت کرنا چاہتے ہیں پانی کی اور وہ بھی کرتے ہیں دیکھ لیں اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے اللہ فضل کرے گا اگر بارشیں بارشیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور اس میں بھی کچھ بچت ہو جاتی ہے پانی اور وقت تو نہیں لگانا ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا اور چھدرا سایہ جو ہے اس کے لیے آپ کی تجاویز بہت اچھی مجھے لگ رہی ہے یہ کوشش کر کے دیکھیں اور آگے دیکھتے ہیں ریزرٹس کیسے آتے ہیں ٹھیک ہے نا اور باقی رہا اور زیادہ اگر آپ نے بڑا آج کل جو ان ہینڈ سائنٹسٹ وہ ڈاکٹر غلام چلانی ہیں میرا گو برخوردار یہ میرا اور بٹیز ڈائریکٹر ویجیٹیبل سیکشن کے یا ڈپارٹمنٹ کے نارسی میں ڈاکٹر غلام جے لانے ان کا نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں 051-907-33-000 یہ ہے ایکسچینج 051 تو ہوا نا لینڈ لائن نمبر ہے اور 907 یعنی 051-907-33-000 یہ نارسی ایکسچینج ہے ان سے کہیں جی ڈاکٹر غلام جلانی کو ملا دیں ڈاکٹر غلام جلانی کے ساتھ بھی آپ ڈسکس کر لیں یہ ساری چیزیں وہ آپ کو کیا آئیڈیا دیتے ہیں اس ہی ان فیور کہ آپ یہ کر لیں اور کیا کامیابی ہوگا یا نہیں آپ کو ٹیمپریچر ریکوائر ٹیمپریچر بھی اور وہ مینٹین کر سکیں گے لو سے بچ سکیں گے کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو کراپ ہے اس کو تھوڑا ہینڈل ویڈ کیر ٹھیک ہے مری جان یہ آپ کو میں دے دیتا ہوں ان کا دے دی ہے بلکہ نمبر وہاں سے ایکسچینج کو ملا دیں آج تو ٹونٹی تھرڈ مارچ آج غالبین چھٹی ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں لیکن آپ کل چیک کر لیں پرسو چیک کر لیں آپ آرام سے ابھی آج بھی کر لیں ہو سکتا چھٹی نہ ہو کیونکہ ٹونٹی تھرڈ کی وجہ ٹونٹی فیفت کو مارچ ہو رہی ہے نا میرے تو گھر کے قبل کو قریب ہے جو مارچ ہوتی ہے تو آوازیں نہیں آرہیں کل سے جہازوں کی نہیں تو بڑا میرے بہت ساری ویڈیوز میں جہازوں کی آوازیں بھی ہیں ٹھیک ہے میری جان اللہ فضل کرے گا اللہ بہتر کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا جو بھی بہرحال میں میں حاضر ہوں جو کوئی انفرمیشن چاہیے جو ٹیکنکہ ہے جو میرے پاس نالج ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اور ہر وقت کرنے کے لئے تیار ہوں آپ صرف وائس میسج کر کے سوال کر دیا کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور وحکو بھی سلام اللہ ہاں چکوال جہاں آپ نے لگوانی ہے وہاں سب کو سلام فیم اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ